بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیر سٹوڈنٹس ہم کیلکلس فیت انیلیٹک جمیٹری کا چپٹر نمبر ٹو دی ڈیریویٹیو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس چپٹر کا آج ایک انتہائی امپورٹنٹ تھیورم جس کو ہم لیبنائیز تھیورم کہتے ہیں یا لیبنائیز رول کہتے ہیں اس کو آج ہم ثابت کریں گے تھیورم کو جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ ڈسکس کرنے سے پہلے میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کا جاننا بڑا ضروری ہے وہ چیزیں میں پہلے یہاں پہ ڈسکس کرتا ہوں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ تھیورم کے دوران ان چیزوں کا استعمال ہوگا وہ جو فارمولے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان فارمولوں کا استعمال ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بائی نومیل تھیورم کیا ہوتا ہے what is بائی نومیل تھیورم بائی نومیل تھیورم جو ہے وہ ایکسپینشن ہے اے پلس بی کی پاور اگر این ہو اس کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہو تو اس کا فارمولا کیا ہے این سی زیڑو اے کی پاور این اور یہ جو بی ہے اس کی پاور زیڑو آ جائے گی بی کی پاور زیڑو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ وان کے برابر ہوگا پھر این سی وان اب اے کی جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے اے کی پاور ایک کم کرتے جائیں گے اور بی کی پاور ایک انکریز کرتے جائیں گے اس کے بعد پھر این سی ٹو اب اے کی پاور ایک کم کرتے جائیں گے بی کی پاور میں ایک اضافہ کرتے جائیں گے پلس سو آن آخر میں جا کے آجے گا این سی این پہلے یہ این سی زیرو پھر این سی وان پھر ٹو پھر آگے تھری and so on آخر میں جا کے آجے گا n c n اور a کی پاور بلکل ختم ہو جائے گی اور b کی پاور n آجے گی اور a کی پاور جب بلکل ختم ہو جائے گی a کی پاور 0 تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے one کے equal تو یہاں پہ آجے گا b کی پاور one آجے گا اس کے بعد جو دوسری چیز ہے ایک چیز تو یہ تھی binomial theorem کے بارے میں آپ کو complete پتا ہونا چاہیے اور where n کیا ہے where n is a positive integer یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ national number ہے note number 2 ہے جی بڑا important formula first year کا chapter number 7 جو ہے وہاں پہ آپ نے پڑا ncr برابر ہوتا ہے اوپر والے کا فیکٹوریل جو بھی اوپر اکم ہوگی n ہے n کا فیکٹوریل آ گیا divided by نیچے والے کا فیکٹوریل اس کے بعد ان دونوں کو سبٹیکٹ کر دیں n منفی r کا فیکٹوریل اور تیسری بات یہ ہے کہ 0 فیکٹوریل کس کے برابر ہوتا ہے that is always equal to 1 number 4 یہ بھی property جو ہے یہ آپ نے chapter number 7 جو ہے وہ first year کا وہاں پہ proof کی تھی ncr plus ncr plus 1 کس کے برابر ہوگا اگر اوپر ایک جیسی رقم ہے تو اس میں ایک add ہوگا نیچے ایک رقم یہ ہے ایک یہ ہے دونوں میں سے جو بڑی ہوگی answer اس کے برابر آئے گا write write اس کے بعد پانچوا نوٹ دیکھیں یہ جو one c one one c zero ہے one c zero اس کو ہم کھول لیں گے تو کیا answer آتا ہے اوپر والے کا فیکٹوریل نیچے کیا ہے zero zero کا فیکٹوریل دونوں کو سبٹیکٹ کریں گے تو one کا فیکٹوریل آجے گا one کا فیکٹوریل one یہ one zero فیکٹوریل one اسی طرح one c one یہ کس کے برابر آجے گا according to this formula this will be equal to one کا فیکٹوریل over نیچے والا one کا فیکٹوریل دونوں کو سبٹیکٹ کریں گے اس کا فیکٹوریل اس کا answer بھی کس کے برابر آجے گا one کے برابر آجے گا write تو یہ کچھ result ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا اب جب آپ اس کو نوٹ کریں گے تو نوٹ کرنے کے لیے جو آپ کے پاس نوٹ بک ہوتی ہے یہ دیکھیں مثلا یہ بک ہے نا تو اس کی بجائے نا آپ اپنی نوٹ بک کو ایسے horizontal کر لیں گے کیونکہ ذرا theorem جو ہے lengthwise لبا ہے تو اس طریقے سے نوٹ کریں گے تو آپ کے نوٹز زیادہ اچھے طریقے سے بنیں گے تو یہ چیزیں جو ہے یہ نوٹ کریں تو آئیے اب ہم theorem کی statement کو discuss کرتے ہیں statement دیکھیں جی libnائز rule یا libnائز theorem کی statement کیا ہے پیپر میں یہ ہمیشہ ایسے آئے گا state and prove ایک بات یاد رکھیں کہ ایسے theorem جن کا کوئی نام ہوتا ہے مثلا جس طرح اس کا نام ہے لبنائز تو یہ پیپر میں آئے گا state and prove تو سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ کو یاد کرنے پڑے گی ٹھیک ہے ڈیم آویس theorem ہے state and prove ڈیم آویس theorem کیونکہ اس کا نام ہے آئیلر theorem ہے اس کا نام ہے پیپر میں آئے گا state and prove آئیلر theorem لیمی سیورم لیمڈا می سیورم f and g are any two functions یہ ایسے function ہے x کے جن کا nth derivative exist کرتا ہے مثلا یہ دیکھیں یہ x square ہے اس کو آپ ایک دفعہ differentiate کریں گے تو answer 2x آ گیا پھر دوبارہ differentiate کریں گے تو answer 2 آ جائے گا پھر دوبارہ differentiate کریں گے تو 1 تو اس کا ایک اور دو derivative exist کرتے ہیں third derivative exist نہیں کرتا لیکن یہاں پہ جو f اور g ہمارے function ہیں ان کو ہم n times differentiate کر سکتے ہیں then f into g یہ دو function آپ میں multiply ہو رہے ہیں ان کا nth derivative کس کے برابر ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ first derivative کو ہم ایسے represent کرتے ہیں dy by dx اگر y 2 نیچے لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا double derivative تو یہ f into g یہ دو function ہیں آپ میں multiply ہو رہے ہیں ان کا nth derivative لینا ہے اس کا formula کیا ہے nc 0 پہلے والے کو n differentiate کریں گے اور دوسرا function as it is آ جائے گا پھر nc 1 پہلے والے کو n 1 differentiate کریں گے دوسرے والے کو ایک دفع differentiate کریں nc 2 یعنی پہلے والے کا derivative آہستہ کم کرتے جائیں گے دوسرے والے کا derivative آہستہ بڑھاتے جائیں گے end پہ جا کے f as it is رہے گا اور g function کو n differentiate کریں گے یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ میں نے آپ نوٹ number 1 میں بتایا تھا binomial theorem اس میں power n تھی یہاں پہ پہلا end differentiate ہوا ہے یہ as it is پھر یہ دیکھیں کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو آپ نے جس طرح binomial theorem یاد کیا ہے اس طرح سے آپ نے یہ statement یاد کر لینی ہے اب دیکھیں n positive integer ہے یا دوسرے لفظوں میں کہہ n belongs to n تو اس لئے اس theorem کو mathematical induction method کی مدد سے حل کریں گے تو میں فکرہ لکھوں گا یہاں پہ we shall prove it by mathematical induction method mathematical induction method induction method mathematical induction method جو ہے chapter number 8 first year میں آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کے 3 step ہوتے ہیں step 1 ہوتا ہے step 1 for n is equal to 1 کے لئے ثابت کرتے ہیں ہم دوسرے step میں ہم suppose کر لیتے ہیں suppose it is correct for n is equal to k تو تیسرے step میں ہم کیا کرتے ہیں we prove n is equal to k plus 1 کے لئے ثابت کر دیتے ہیں تو یہ تین step ہوتے ہیں mathematical induction method کے تو اس theorem کو ثابت کرنے کے لئے mathematical induction method کے میں تین step جو ہیں ان کو ان کا استعمال کروں گا step number one دیکھیں جی آپ step number one step one step one ہے for n is equal to one mathematical induction میں پہلا step کیا ہوتا ہے for n is equal to one for n is equal to one one اب n is equal to one یہاں پہ put کریں گے تو یہ کیا بنے گا f into g کو ہم ایک دفعہ کریں گے is equal to either n کی جگہ پہ کیا آجے گا one n کی جگہ پہ one into g plus either n کی جگہ پہ آگیا one either n کی جگہ پہ one put کیا تو one minus one یہ zero ہو جائے گا zero کا مطلب ہے کہ اس کو differentiate نہیں کیا g one as it is اس کے بعد یہاں پہ put کریں کہ one minus two تو یہ تو minus میں آجے گا یہ minus one آگیا minus ہو اس لیے ہم اس کے آگے کتائی طور پہ نہیں جائیں گے اس کو یہی پہ stop کریں گے اب one سی وان کس کے برابر ہوتا ہے ادھر دیکھئے گا ذرا one سی وان وان سی وان اور وان سی zero is equal to اوپر والے کا فیکٹوریل نیچے والے کا فیکٹوریل دونوں کی سبٹریکشن کا فیکٹوریل اور یہ کس کے برابر ہوگا وان کے برابر اسی طرح وان سی وان دونوں کی سبٹریکشن کا فیکٹوریل تو اس کا بھی آنسر کس کے برابر آیا وان کے برابر یہ جو فارمولہ ہے ncr is equal to اوپر والے کا فیکٹوریل نیچے والے کا فیکٹوریل دونوں کی سبٹریکشن کا فیکٹوریل اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے اس کا آنسر بھی وان کے برابر آیا تو یہ کس کے برابر آ گیا پھر this is equal to f1 into g plus f into g1 تو یہ دیکھیں جب آپ d over dx f into g اس کو differentiate کرتے ہیں تو کیا answer آتا ہے df over dx df over dx g as it is f as it is dg over dx یاد ہے product rule تو df over dx کو ہم کیا کہتے ہیں f1 into g plus dg over dx g1 تو یہ دیکھو f1 into g plus f into g1 یہ بھی اسی کے برابر آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ it is correct for n is equal to 1 it is correct for n is equal to 1 اب جب میں اس کو دوسری دفعہ differentiate کروں گا ٹھیک ہے f dot g کو جب میں دوسری دفعہ differentiate کرتا ہوں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے اس کا question کے ساتھ کوئی g1 g1 as it is f as it is g2 یہ پہلی differentiate ہوا تھا ایک دفعہ اور کریں گے g2 آ جائے گا یہ آ گیا f 2 g plus f 1 g1 f 1 g1 2 f 1 g1 plus f into g2 تو ادھر جب میں n کی جگہ پہ 2 پوٹ کروں گا اس کے اندر n is equal to 2 پوٹ کر کے دیکھیں تو کیا آنسر آتا ہے 2 c 0 f into g plus 2 c 1 f 1 یہاں پہ 2 پوٹ کریں گے نا تو 2 minus 1 وہ f 1 آ جائے گا g1 plus 2 c 2 f n کی جگہ پہ 2 پوٹ کریں گے 2 minus 2 0 0 کا مطلب ہے کہ differentiation نہیں کریں گے f into g 2 this is further equal to 2 c 0 کس کے برابر آئے گا 2 c 0 1 کے برابر اس فارمولے کے تحت آپ چیک کر سکتے ہیں f 2 g اس کے بعد یہ f 1 g کے برابر آئے گا f 1 g 1 اور یہ بھی f 1 g 1 something has been missed by me یہ دیکھیں درہ sorry یہ صحیح ہوا تھا 2 c 2 f into g 2 2 اچھا یہ 2 c 1 جو ہے یہ 2 کے برابر آئے گا یہ 2 کے برابر آئے گا 2 c 1 کو جب آپ کھولیں گے نا اوپر والے کا فیکٹوریل دونوں کی سپریکشن کا فیکٹوریل نیچے والے فیکٹوریل تو answer 2 آئے گا یہ 2 c 2 جو ہے یہ 1 کے برابر آجے گا تو یہ آجے گا f into g 2 یہ دیکھیں اس کو جب n is equal to put کیا تو یہ آیا تو دو دفعہ کیا تو یہ آگیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ n is equal to کے لیے بھی correct ہے اسی طرح n is equal to 3 کے لیے بھی correct ہوگا n is equal to 4 کے لیے بھی correct ہوگا so on چلتے چلتے ہم کہہ دیتے ہیں کہ suppose کر لیا کہ n is equal to k تک correct ہے suppose it is correct for n is equal to k suppose it is correct for n is equal to k 1 کے لیے بھی درست ہے 2 کے لیے درست ہے 3 کے لیے کر کرتے چلے گئے ہم نے کہہ دیا n is equal to k تک کے لیے یہ درست ہے یہ ہوتا ہے دوسرا step جس میں ہم suppose کرنا ہوتا ہے right تو پھر اب ہم کیا کریں گے n کی جگہ پہ k put کر دیں گے کہاں پہ یہ جو وہ ہماری statement ہے تو جہاں جہاں پہ n ہے وہ وہ پہ آپ کیا put کروگے k put کروگے تو ہمیں دوسرا step مل جائے گا یہ دیکھئے n is equal to k تو therefore یہ کس کے برابر آگیا therefore f into g کو جب k دفعہ differentiate کریں گے تو you will get k c 0 plus oh sorry k c 0 f k dفعہ differentiate g as it is k c 1 k minus 1 dفعہ differentiate ho g 1 plus k c 2 f of k minus 2 g 2 plus k c 3 f of k minus 3 g 3 and so on چلتے جائیں چلتے جائیں تو آخری دو term میں لکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ ایک term لکھ ہو یہ نا تو میں دو term لکھ لیتا ہوں آخری plus so on second last term آجے گی k k k minus 1 into f 1 g k minus 1 plus k c k f as it is into g k ہم نے کیا کیا کہ step number 2 میں n کے جگہ پہ k put کر دیا اب step number 3 کیا ہے step number 3 ہے اب ہم ثابت کریں گے کہ it is correct for n is equal to k plus 1 یعنی اس سے اگلا number کیا آتا ہے k کے بعد k plus 1 ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ k plus 1 کے لئے بھی درست ہے تو اگر یہ k plus 1 کے لئے درست ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام positive integer کے لئے درست ہے پھر میں license مل جائے گا اس بات کا now we prove it is correct now we prove it is correct it is correct for n is equal to k plus 1 n is equal to k plus 1 کے لئے مجھے پتہ کیا ثابت کرنا پڑے گا یہ دیکھیں result جو لے کے آنا ہے اس کو ذہن میں رکھے درہ f into g کو میں کروں گا k plus 1 to differentiate is equal to یہاں پہ آئے گا k plus 1 c 0 f of k plus 1 into g 1 plus k plus 1 c 1 f of k g یہ differentiate نہیں ہوگا g 1 اب چونکہ جگہ کم ہے تو آخر میں آجے گا k plus 1 c k plus 1 f into g k plus 1 یہ والا result میں نے لے کے آنا ہے اگر میں یہ والا result لانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر میں کہہ دوں گا کہ کہ it is correct for n is equal to k plus 1 my dear student اب دیکھیں result کیا لے کے آنا ہے left and side کو watch کریں f dot g کو k plus 1 differentiate کرنا ہے یعنی اس کو جب میں k plus 1 differentiate کروں گا تو answer اس کے برابر آنا چاہیے یہ ہی مطلب ہے اس کا اب f into g k plus 1 کیسے آئے گا یہ دیکھیں ذرا یہ f into g k ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ k df differentiate کر چکے ہوئے ہیں ہمیں k plus 1 differentiation چاہیے تو کیا کریں گے dear student ہم اس کو ایک دفعہ اور differentiate کر دیں گے ایک دفعہ اور differentiate کر دیں گے تو یہ k plus 1 دفعہ differentiate ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کو differentiate کر کے میں ثابت کر دوں گا کہ answer میرا اس کے برابر آتا ہے تو now we prove for n is equal to k plus 1 for that اس کے لئے ہم کیا کریں گے differentiate step number 2 step number 2 with respect 2 x تو پیارے بچوں یہ دیکھو یہ تو پہلے ہی k plus 1 دفعہ differentiate ہو چکا ہے اس کو ایک دفعہ مزید differentiate کریں گے تو your answer will be f into g k plus 1 no problem at all اور right hand side کو بھی میں کیا کروں گا differentiate کروں گا یہ d جو ہے differential operator آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس کے برابر ہوتا ہے d over dx بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ d dx کو کیا کہتے ہیں کوئی کہتا اس طرح کی مانگیاں مارت رہتے ہیں اصل د over dx مراد ہوتا ہے differential operator ہے یہ یہ یاد رکھنے آپ نے لوگ differentiation کر لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ d over dx کیا ہے differential operator right تو یہ پورے کو میں differentiate کرنے جا رہا ہوں bracket ہوتی ہے start k c zero f of k into g plus k c one f of k minus one g one k c two f of k minus two g two اب تیسری رقم آپ کے مرضی ہو تو لکھ لیں اگر نہ بھی لکھ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا k c three f of k minus three g three plus so on k c k minus one f one g k minus one plus k c k f into g k bracket close f into g k ڈیفرینشیٹ کر دیا یہ step جب سے دیکھئے گا یہ دیکھیں اس کو میں نے differentiate کرنا ہے پہلے اتنے portion کو باہر یہ d کا مطلب differentiation ہے k c то constant ہے k c zero constant بریکٹ کے اندر کیا آیا بریکٹ کے اندر اس کو ڈیفرینشیٹ کروں گا تو یہ آجے گا f of k پلس 1 into یہ g as it is اس کے بعد پھر f of k as it is اور g کو ڈیفرینشیٹ کروں گا تو g1 آجے گا رائٹ میں نے اس والے کو یہ جو دو f k into g تھے ان کو ڈیفرینشیٹ کر دیا اب اس کی باری آتی ہے یہ جو دوسرا فنکشن ہے kc1 اب اس کی ڈیفرینشیٹ کی باری آتی ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کروں گا تو kc1 constant ہے یہ باہر آئے گا kc1 is constant اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے اوپر لگے گی f into g form f of k minus 1 کو ڈیفرینشیٹ کروں گا تو f of k minus 1 کو جب ڈیفرینشیٹ کروں گا تو یہ f of k آجے گا اس کے بعد یہ g1 as it is g1 as it is پلس پھر f of k minus 1 as it is تو چونکہ g1 پہلے ایک دفعہ ڈیفرینشیٹ ہو چکا ہے دوبارہ کریں گے تو یہاں پہ آجے گا g2 لوج میں نے اس کو بھی ڈیفرینشیٹ کر دیا اس کے بعد پھر باری آتی ہے تیسرے فنکشن کی اب ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی kc2 تو کومن ہے وہ باہر آجے گا پلس kc2 یہ باہر آگیا بریکٹ کے اندر آگیا اب اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے یہ k minus 2 ہے اس کو ایک دفعہ مزید ڈیفرینشیٹ کریں گے تو یہ آجے گا f of k minus 1 g2 as it is plus f of k minus 2 as it is g2 کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو g3 آجے گا ٹھیک ہے آگے میرا خیال ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرہ سٹیپ جو ہے نا یہ دینے نہیں ٹھیک ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے میں نے لکھا تھا plus so on اب جو ہے میں جو second last والا ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں تو یہ آجے گا k c k minus 1 constant ہے باہر آئے گا بریکٹ کے اندر f1 کو ڈیفرینشیٹ کروں گا تو f2 آجے گا اور g k minus 1 as it is plus اب f1 as it is g k minus 1 کو ڈیفرینشیٹ کروں گا تو g k آئے گا بریکٹ کلوز plus یہ والا جو ہے last والا k c k اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں k c k constant ہے it will be outside f کو ڈیفرینشیٹ کریں گے f1 g k as it is پھر f as it is g کو کریں گے g k کو کریں گے تو g k plus 1 آئے گا میرا خیال ہے کہ this is just ڈیفرینشیشن ہر ایکی اوپر میں نے f ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے تو آپ کو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے because this is just ڈیفرینشیشن right یاد رکھیں کہ میں نے یہ جو right hand side ہے اس کو میں نے اس form کے اندر convert کرنا ہے چلتے ہیں جی اگلے step کی طرف f into g f into g کو k plus 1 دفعہ ڈیفرینشیٹ کیا اچھا اس میں آپ نے پتہ کیا کرنا ہے یہ جو پہلے والا ہے پہلی term اس کو علیدہ کر دینا ہے اور یہاں سے آخری term کو علیدہ کر دینا ہے right یہ دیکھیں یہ step غور سے سمجھنے والا ہے یہ آگیا k c 0 f of k plus 1 into g plus آگے آگیا جی k c 0 کو multiply کروں گا میں اس کے ساتھ تو یہ آگیا k c 0 f of k into g1 یہاں پہ میں نے bracket لگا دی یہ bracket لگا دی میں نے یہاں پہ اس کو میں نے اکیلا کر دیا پھر اس کے ساتھ multiply کر دیا لکھ دیا پھر یہ آگیا k c 1 f of k k c 1 f of k into g 1 آگیا plus اس کو اس سے multiply کیا تو یہ آگیا k c 1 f of k minus 1 into g 2 plus k c k c 1 k c 2 f of k minus 1 into g 2 plus k c 2 into f of k minus 2 g 3 plus so on k c k k c k minus 1 f of 2 g k minus 1 plus k c k minus 1 f 1 g k plus یہ آگیا k c k k f 1 g k plus k c k f into g k plus 1 g k plus 1 یہ میرا رزلٹ چک میں نے پروف کرنا تھا g k plus وانا کیا ٹھیک ہے اور یہ بریکٹ میں نے یہاں پہ لگا دی پہلے والے کو اکیلہ چھوڑ دیا اور دوسرے والے کو اکیلہ چھوڑ دیا بڑا انٹرسنگ سٹیپ ہے یہ والا دیکھئے ذرا this is further equal to k c 0 f of k plus 1 into g plus اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے f of k g 1 f of k g 1 تو f of k g 1 common آگیا تو بریکٹ میں کہہ رہے 1 اور common کیا آگیا f of k g 1 ٹھیک اس کے بعد پھر یہ دیکھیں یہ f of k 1 f of k 1 f 1 اور g 2 g 2 یہ common آگیا اور یہ جو constant ہیں یہ bracket کے اندر آگئے k c z k c 1 k c 1 plus k c 2 بریکٹ کے باہر کیا آگیا f of k minus 1 g 2 right right اس کے بعد یہ جو ہے k 2 k c 2 f of k minus 2 g 3 اس کے آگے بھی جو ہے نا جو ڈقم آئے گی وہ f of k minus 2 g 3 والی ہوگی یہ اس کے ساتھ مل جائے گی and so on یہ process سارا جاری رہے گا end پہ جا کے یہ والی جو رکم ہے یہ اس سے جو پچھلی والی رکم ہوگی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی اب یہ دیکھیں گوھر سے دیکھیں یہ کیا ہے f of 1 g k f of 1 g k تو اس کو اور اس کو ملا دیں آخر میں جا کے پلس so on پلس ان دونوں کو میں نہیں ملایا تو بریکٹ میں رہ گیا k c k minus 1 پلس k c k باہر آگیا g f of 1 g k plus اس کے بعد یہ جو رقم میں نے آخری اکیلی چھوڑی تھی اب آپ اس کو لکھ دیں k c k اور f into g k plus 1 اب وہ جو فارمولے میں نے theorem سے پہلے لکھوائے تھے اب ان کا میں استعمال کر کے یہاں پہ result لکھوں گا تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ required result آجے گا اب یہ کچھ result یہاں پہ دیکھیں k c 0 اور k plus 1 c 0 دونوں کا answer same ہوتا ہے اس کے اوپر جب لگائیں گے آپ اوپر والے کا factorial نیچے والے کا factorial دونوں کی subtraction کا factorial تو جواب آئے گا 1 اس کے اوپر فارمولہ لگاؤ گے اوپر والے کا factorial نیچے والے کا factorial دونوں کی subtraction کا factorial تو اس کا بھی answer کس کے برابر آئے گا 1 تو یہ دونوں آپس میں برابر ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو k c k ہے کیونکہ میں نے k plus 1 کے لئے درست ثابت کرنا ہے نا تو k c k یہ بھی کس کے برابر ہوگا k plus 1 c k plus 1 دونوں کا answer same آئے دونوں کی subtraction کا factorial یہ formula لگائیں گے تو اس کا اور اس کا answer same آئے گا اس کے بعد یہ ایک بڑا important formula میں نے آپ کو بتایا تھا n c r plus n c r plus 1 یعنی اوپر ایک جیسی رقم ہے اوپر n ہے اگر اوپر ایک جیسی ہوگی تو اوپر والے میں ایک جمع ہو جائے گا نیچے میں سے جو بڑی والی رقم ہوگی ایک r ہے ایک r plus 1 تو answer r plus 1 آجے گا ٹھیک ہے اب یہ والے جو result ہیں میں یہاں پہ apply کروں گا اور میرا theorem proof ہونے ہونے جا رہا ہے ادھر دیکھئے پیارے بچوں یہ جو k c 0 ہے k c 0 اس کی جگہ پہ کیا لکھوں گا میں k plus 1 c 0 right یہ آگیا f of k plus 1 into g اب یہ k c 0 k c 1 اوپر ایک جیسی رقم ہے جس طرح یہ دیکھیں n اور n ایک جیسی رقم ہے تو ایک ایڈ ہو گیا تو k ایک ایڈ ہو گیا k پلس 1 یہ 1 ہے یہ 0 ہے تو دونوں میں سے بڑا کیا ہے 1 1 آگیا f k ایک دفعہ کم کر دیا اس کو into g کو ایک دفعہ differentiate کر دیا یہ اوپر پھر k k ایک جیسی رقمے ہیں تو اوپر کیا ہوگا ایک 1 ہو جائے گا add تو یہ آگیا k plus 1 add ہو گیا plus 1 چلتے جاؤ چلتے جاؤ یہ بھی k ہے یہ جس n n ہے ایک add ہو جائے گا اوپر آجے k plus 1 نیچے k minus 1 اور k میں سے بڑا کیا ہے k جو بڑی رقم ہوگی وہ آجے into f 1 g k plus k c k کی جگہ پہ کیا لکھا جا سکتا ہے k plus 1 c k plus 1 k plus 1 c k plus 1 aray wah یہ ہی تو result میں نے لے کے آنا تھا hence it is correct for n is equal to k plus 1 hence hence it is correct for n is equal to k plus 1 therefore it is correct for it is correct for all positive integers all positive integers n تو آج کے بعد پھر آپ یاد رکھیں گے کہ f into g n n is derivative will be equal to f n پہلے آئے n c 0 n c 0 fn into g plus n c 1 اس کے بعد آئے گا f of n minus 1 into g 1 plus n c 2 f of n 2 g 2 plus 1 چلتے جاؤ m c n f into g n تو یہ تھا لیبنائی سیورم اگر آپ نے شروع سے لے کر آخر تک اس سیورم کو واج کیا ہے تو آپ کو 110 پرسنٹ سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر اس کو لائک کرنے کے بعد دوستوں میں شیئر کرنا مت بھول گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو اور اگر نہیں کیا تو برائے مہرمانی مارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ